جی بالکل کیونکہ اسلامباد میں جیسا کہ آئے روز یہ پتا چلتا ہے اور مقدمات درجہ ہوتے ہیں منشاعت سروشی کے حوالے سے اس پر ای بی این نے ایک سٹوری کیا اور اس سٹوری میں شوائد اکٹھے کر کے حقائق کو مندر عام پر لائیا ہے کہ ایک منشاعت سروش جس کے اوپر دس سے زائد مقدمات درجہ ہیں اور پنڈی اسلامباد کے مختلف تھانوں میں اس کے اوپر مقدمات درجہ ہیں لیکن جب بھی وہ ارسٹ ہوتا ہے ارسٹ ہونے کے بعد تو بارہ اس کے دمانت ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ نئے سرے سے جو ہے وہ منشاعت سروشی کا دھندہ شروع کرتا ہے اور اب کی بار اس نے لیا طریقہ یہ ایجاد کیا ہے کہ جو ینگ ایج کے بچے ہیں ٹین ایجر ہیں ان کو استعمال کیا ان کے مختلف سکارٹ تشکیل دیئے ہیں اور یہ بچے جو ہیں وہ پولیس اور اساس اداروں کی نظر سے بچ کر کامیابی سے جو ہے وہ منشاعت سپلائی کرتے ہیں اور منشاعت سپلائی کرنے کے بعد جو پیسے ملتے ہیں وہ جا کے اس منشاعت فروش جو مین ان کا سردنہ ہے اس کو دیے جاتے ہیں اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے علم میں نہیں تھی کیونکہ ہمارے علم میں جیسے ہی اس کا کوئی معاملہ آتا تھا ہم اس کے اوپر پرچہ دیتے تھے لیکن کئی بار وہ گرفتار ہو جاتا تھا اور کئی بار روپوش ہو جاتا تھا اور اس کے اوپر بھی پولیس حقام کا کہنا ہے کہ جو نئی سٹیٹیجی اس نے بنائی ہے اس کے اوپر ہم کاروائی کریں گے اور پراپر طریقے سے انلسٹیگیشن بھی کریں گے اور اس گینگ میں جو جو شخص ملوث ہوگا اسے خلاف کاروائی کی جائے گی جی بہت شکریہ زمان مغل ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے